موسیقی 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 پیاس کو پیاس کو اور گوشت کو ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر لیسن پیسٹ شامل کر رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر ادرک کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اور یہ بیسک مسالے ہیں ہمارے نمک ہے میرچ ہے ہلدی ہے اور سکھا دنیا ہے تو یہ میں گوشت کی قوانٹیٹی اور کچنار کی قوانٹیٹی کے حساب سے ڈالنی ہوں آپ جب بنائیں گے تو آپ بھی اسی کے حساب سے ڈال لیجئے گا ہلکا سا اس کو مکس کریں گے ہم یہاں پہ اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی اتنا پانی ڈالیں جتنا جس میں جو ہے وہ گوشت گل جائے تو میں نے تقریباً اس کے اندر آدھا جگ جو ہے وہ پانی کا ڈال دیا گوشت کو گلال ہوں گی تو ملتے ہیں تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت دیکھے گل گیا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے گھی یا اویل آپ جو پسند کرتے ہیں آپ اس کے اندر ڈالیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر تقریباً یہ میرے پاس دو درمیانے سائز کے ٹماٹر ہیں چھلکا میں نے ان کا اتار دیا تھا اور یہ کٹ کر کے میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم نے اب گوشت کی تھوڑی سی کرنی ہے بنائی اور کچنار جو ہے وہ گوشت کی یخنی میں اور ساتھ پکتی ہے دہی میں تو میں نے یخنی اس کی نکالی تھی جب وہ گل گیا تھا پریشپوکر جب میں نے کھول اس کی کو افتی نہیں یہاں پہ ٹماٹروں کو بھی سوفٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی گوشت کی تھوڑی سی بنائی بھی کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچنار جی بسم اللہ رحمانی رحیم یہ گوشت کی بہت اچھے سے بنائی ہو گئی ہے گھی بھی آگیا باہر اور جو تماتر تھے میں نے وہ بھی اس کے اندر سوفٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم نے کچنار ڈال دیمی ہے تو یہ میں نے کچنار تقریباً یہ آدھا کلو گوشت اور آدھا کلو ہی کچنار ہے آپ نے کچنار اور گوشت کی جو ریشو ہے وہ ایک جسی ہی رکھنی ہے پھر ہی یہ مزے کی بنے گی تو اب اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر بھوننا ہے کچنار کو بھی مکس کریں گے اچھی طرح سے تھوڑی اس کی بنائی کریں گے آنچ میں نے تیز کر دی آنچ آپ نے تیز ہی رکھنی ہے کچنار کی دیکھیں میں بنائی کر رہی ہوں بہت اچھے طریقے سے تو اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے دہی اور دہی میں نے تقریباً یہ ہاف پیالی لیا ہے تو یہ ساری ہی اس کے اندر جائے گی مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور اب اس کو ہم نے دھککن دے کے تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا اور جو تھوڑی سی میں نے یفنی نکالی تھی وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو اب اس کو ہم تھوڑا سا آنچ اس کی ہلکی کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بلکل میں نے اس کو ہلکی آنچ رکھی بھی چیز کی اور کچنار بھی ہماری بہت اچھے سے گل جکی ہے اور دیکھیں گی بھی اوپر آگیا ہے تو بہت ہی مزے کی یہ بنی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کچنار موسم میں تھوڑے عرصے کے لیے ہی آتی ہے تو گھر میں ضرور بنائیے گا تو ملتے ہیں کسی اور اس بھی میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ